اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے منزل اسے ڈھوڑیتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے بگرہ عید کی دنوں میں اور بعد میں باروی کیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں بوٹیاں وغیرہ سیکھی جاتی ہیں کئی جگہ پر دوست و رشتہ دار جمع ہوتے ہیں گانے باجے فلمے تاش جوا شراب وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں نے سمجھو چندی روز ہوا ہی یہ نام سنا ہے بار بی کیوں یہ نام بھی بھول جاتا ہوں پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے ہر معاملے سے عبرت حاصل کرنا لیکن اس دور میں لوگ معصیت کرتے ہیں گناہ تلاش کرتے ہیں اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو گویا پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ جانور کا سارا نظام جو ہے اس میں عبرت ہی عبرت ہے جب یہ جانور بندے بندائے بک رہے ہوتے ہیں اس میں بھی عبرت ہے جب ان کو مارتے ہیں کان پکڑ کے کھیچتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے عزت بخشی ہے اگر اس طرح سب کے سامنے میرے کان کھیچے میں تو صدمے کے مارے مر جاؤ جہاں بیچارہ یہ لید گوبر کرتا ہے وہیں پڑا ہوا ہے اور مجھے تو کارپیٹ نہ ہو تو مدہ نہیں آتا پھر یہ اس کی بوٹیاں بن جاتی ہیں آخر کار یہ جانور کتنی تکلیفوں سے گزر کر ہمارے لئے سیخت کباب کا ذریعہ بنتا ہے اب اس سیخت کباب کے استعمال کے موقع پر توبہ توبہ اب ناچتے ہیں جوا کی بازیاں لگاتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں اب کوئی شرم نہیں آتی ہے خدا کا خوف نہیں ہے پارہ دو سورة البقارہ آیت نمبر دو سو انیس میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما افم کبیر ومنافع للناس لنناس و افموہما اکبر من نفعیہما ترجمہ ایک انزلیمان تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیوی نفعہ بھی اور ان کا گناہ ان کے نفعہ سے بڑا ہے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص شراب پیئے اللہ عز و جل چالیس دن تک اس پر ناراض رہتا ہے اور وہ شرابی نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے اگر وہ دوبارہ پیئے تو اللہ عز و جل چالیس دن تک اس پر ناراض رہتا ہے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے اور اگر وہ پھر پیئے تو اللہ عز و جل چالیس دن تک اس پر ناراض رہتا ہے اور یہ ایک سو بیس دن ہو گئے اس کے بعد اگر وہ پھر پیئے تو ردغت الخبال میں ہوگا عرص کی گئی ردغت الخبال کیا ہے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے شراب پی اللہ عز و جل اس سے چالیس دن تک راضی نہ ہوگا اسی دوران اگر وہ مر گیا تو حالت کفر میں مرے گا اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے تینہ الخبال سے پلائے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینہ الخبال کیا ہے اشاد فرمایا جہنمیوں کی پی یا کفر پر مرنے کے تعلق سے خلاصہ یہ شرابی کے کافر ہونے میں شرط یہ ہے کہ وہ شراب کو حلال جان کر پیئے اس میں موسیقیاں بھی بجاتے ہیں نا کیا وہ پھر بھولی آئی بی کیو بار بی کیو تو گانے بجانے والے سننے والے کس مو سے عشقہ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں سوچے دوسری جس کے عشقہ دعویٰ کرنے نا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے موسیقل اسٹرومنٹس توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے اور آپ موسیقل اسٹرومنٹس دل لگائے بیٹھے ہیں ملتے ہیں عشقہ رسول کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہوں گے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے اور اللہ تبارکہ وطلعہ نے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ مالِ حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا بار بی کیوں میں یہ بھی پتا چلا ہے لڑکیاں لاتے ہیں نچاتے ہیں اس کو ابوٹیاں سیکھتے ہیں اور اس کی خوشبو میں بد مست ہوتے ہیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر خود بھی ناچتے ہیں حضرت سیودنہ نصر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈے لے گا مٹھے مٹھے صاحب بھائیوں ان سے بچنے کی ترکیب کیجئے اور اپنی میوزیکل ٹون فون میں ہو اس کو بھی ختم فرما دیجئے جو شراب جنہوں نے پی توبہ کر لیجئے ہرگز شراب کے قریب نہیں جاؤں گا یہ احد کر لیجئے جوہ سے بھی توبہ کر لیجئے بار بی کیوں ویسے اگر یہ گناہ سے پاک ہو جیسے بوٹنیاں سیکھنا گروں میں چامپیں سیکھتے ہیں سیکھ پر بوٹی چڑھاتے ہیں یا آپ اوون میں جیسے سیکھتے ہیں دیکھو یہ گناہ نہیں ہے یہ حلال ہے جبکہ اور کوئی حرام کی وجہ نہ ہو البتہ یہ جو اس کے ساتھ جو جوہے چلتے ہیں شرابیں چلتی ہیں یہ گناہ کے کام ہیں ناچ رنگ میوزک یہ سب حرام ہیں ان سے بچنا واجب توبہ کرنا بھی واجب آئندہ نہ پڑھنا ان گناہوں میں اس کا احد کرنا یہ بھی واجب ٹھیک ہے نا کہ اب کبھی بھی یہ نہیں کروں گا سچی توبہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جبکہ آئندہ نہ کرنے کا بھی احد ہو اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے منزل اسے ڈھوڑیتی ہے منزل رہے عشق مصطفیہ پہ جو غلعہ چل چلنا ہے